آنپور میں کیا ہوگا پھر دیوبند خطابت کی وادی میں کسے پیش کرے گا ہماری دعائیں ہیں اللہ اس درویش انسان کو سلامت رکھے ان کا سایہ ان کی بولتی زبان نظریات کی وکالت اور یہ شخص گرشتا رہے برستا رہے کیوں؟ تاجر تو بہت رہ گئے ہیں لیکن وکیل کم رہ گئے ہیں صحابہ کے مسلک کے کاز کے میں بڑی نیازمندی کے ساتھ ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں اور میں آج کچھ نہیں پڑھوں گا میرا کچھ دن پہلے ایفتابا جاتے ہوئے ایک ٹریفک حادثہ ہوا اسباب کی دنیا میں تدبیر کی دنیا میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں مگر تقدیر غالب ہے آج یہاں کھڑا ہوں میں شیخ کے پاس میں ان کے بچوں کی طرح ہوں ہم نے ان سے سیکھا ہے ان کی محافل میں ان کی قدم بوسیاں کر کے یہ عظیم لوگ ہیں ہمارے بڑوں کا بڑوں کی بڑائی کا استعارہ ہے ہمارے بڑوں کی نشانی ہیں میں صرف سبق سناؤں گا میرے بعض الفاظ نہیں تھے کہ میں حاضری نہ دوں انکار کا رستہ نکالوں بڑی نیات مندی سے میں حاضر ہوں مدیقین ہے کہ میرے مرشد کے اس عظیم دوست نے میری اس حاضری کو دل کی کتاب میں ضرور دجکل لیا ہوگا اللہ کا نام محبت پیار سے بلند کریں گے خوش نصیبی ہے اسٹیج پر علماء اکرام کا جمع غفیر قرآع اعظام میرے سامنے میرے بزرگ سفید ریش طلباء کالج سکول کے ملازم پیچھا لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ کا نام بلند کریں گے ثواب کی نیت سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے ہاتھوں کو پرچم بنا کر علم بنا کر فضاء میں لہرائیں گے نعرہ سدیدی پوری قوت سے ذرا سستی چھوڑ کر نعرہ سدیدی بہادر بن کر نعرہ سدیدی نعرہ فاروقی نعرہ عثمانی نعرہ حیدری تاج و تخت ختم نبوت تاج دار رسالت ملاد مصطفی بلادت مصطفی مقصد ملاد مصطفی ذات مصطفی جماعت مصطفی شان صحابہ نام صحابہ پیغام صحابہ صداع صحابہ دفاع صحابہ اسلام اسلام دینی مدارس دینی جماعتیں اسلامی پاکستان آپ سارے خطابت کا یہ درویش بادشاہ اور میں اکیل ڈنڈی مار گئے آپ اپنی باری کسی شاعر نے اسی درد کو بیان کرتے ہوئے کہا آپ پہ پی وہ دودھ پتیاں ساڑے واسطے کہا آپ پہ پی وہ دودھ پتیاں ساڑے واسطے کہا انجمی سجن وحواتی انجمی سجن وحواتی اللہ تعالیٰ آپ کو صحابہ کے صدقے آباد اور شاد رکھے آغاز کروں گا اپنی بات کا درود پاک با آواز بلند سواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم سلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم بات پلے پڑے سبحان اللہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ کہیں گے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ سب جاگ رہے ہیں محبت سے دونوں ہاتھ کڑے کریں جو سو رہے ہیں اب لگائے کہ انشاءاللہ آپ جاگ رہے ہوں گے میں سبق کا آغاز کروں گا میں اپنی اصادزہ کو جو ضروری نہیں جن سے پڑھا جائے وہی اصادزہ ہوتا ہے منصب پر بیٹھا ہوا مصند نشین جو بھی ہوتا ہے احترام کے درجے میں وہ اصادز ہوتا ہے اور ہم آ بیٹھے ہیں اور شیخ بیٹھے ہیں میں ایک نات ان کی نظر کروں گا ان سے دعاوں کی خیرات مانگوں گا ارض کروں گا میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے یہ میں پہلی دفعہ یہاں پڑھ رہا ہوں کیوں کی یہ آستانہ ایسا ہے ان کی آنکھوں میں ہمیں مرشد نظر آتے ہیں میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں سارے پڑھیں گے تیری نات پڑھتے تیری نات پڑھتے پڑھتے زرے ناب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں مہتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے مہتاب ہو گیا ہوں نات صرف سننا سواب نہیں ہے پڑھنا بھی سواب ہے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے جھوم جھوم کے پڑھیں گے کہ مہتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں حقیر ہوں مجھے ہے پتا ہے یہ موجودہ تیری نات کا میں حقیر ہوں مجھے ہے پتا ہے یہ موجودہ تیری نات کا میں حقیر ہوں مجھے ہے پتا ہے یہ موجودہ تیری نات کا میں جناب ہو گیا ہوں میں جناب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے جو زبان بول سکتی ہے وہ بولے گی کہ میں جناب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں جناب ہو گیا ہوں حسانی مرکر تربیت المتللہین جامعہ اندازالعلوم نارے تکبیر میں یہ شید نظر کروں گا قلندر مرشد کے اس مندو نظر شخصیت کے کہ تیری نات کا سمندل جو اتار دل کے اندل تیری نات کا سمندل جو اتار دل کے اندل سیرا بھو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے اور شیر ہے کہ جسے عشق ہی نے لکھا جسے عشق ہی نے سمجھا جسے عشق ہی نے لکھا جسے عشق ہی نے سمجھا جسے عشق ہی نے لکھا جسے عشق ہی نے سمجھا وہ کتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں ساری دوبارہ سواب جان کے بولنگی تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا تیری نات پڑھتے پڑھتے اور شیر ہے کہ اصحاب میرے بہادروں میرے درد کو دل میں اترنے دینا میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں کوئی نات پڑھ رہا ہوں سبق سنا رہا ہوں دعائیں لینے کا ایک بہانہ وسیلہ ہے کہ اصحاب پر سوالی اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی اصحاب پر سوالی اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی میں جواب ہو گیا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ شہر انقرار جناب مفتی سعیدر شنل حسینی نعرہ تکبیر میں کچھ نہیں میرے بذروں کا فیضان نظر ہے صحابہ کی نام لیوائی کا صدقہ ہے پھر کہوں گا کہ اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی میں جواب ہو گیا ہوں میں جواب ہو گیا ہوں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے اور ایک شیر ہے میں بڑی محبت سے پیش کروں گا سیح کی نظر کروں گا کہ میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈھونڈتے ہیں میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈھونڈتے ہیں میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈھونڈتے ہیں نایاب ہو گیا ہوں نایاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے اور تیری نات کی ہے برکت کہ بدل گئی ایک سمات تیری نات کی ہے برکت کہ بدل گئی ایک سمات تیری نات کی ہے برکت کہ بدل گئی ہے قسمت میں صحاب ہو گیا ہوں میں صحاب ہو گیا ہوں آقا تیری نات ساری زبانیں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں اور شیر ہے کہ صحاب کے دفعہ میں ارشد وفا کی رہہ میں جاگ رہیں آگ رہیں آگ رہیں آگ رہیں اصحاب کے دفعہ میں ارشد وفا کی رہہ میں اصحاب کے دفعہ میں ارشد وفا کی راہ میں میں اقاب ہو گیا ہوں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے